بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بہت شکر بزاروں آپ سب کی کیپ اپنا وقت میری ویڈیو دیکھنے کے لئے نکالتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا آج ہم چکن سٹریم روز بنا رہے ہیں بہت مزے کا لگتا ہے پلکل شادیوں والی سٹائل کا بنائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی لیکن میں نے ہاف کے جی تھائی کے پیس لیے ہیں اور اس کو میں نے دو پیس میں کٹوا لیا اور اس کو چھوٹے چھوٹے اس میں کٹ لگا لیا ہافہ فنچ کے تاکہ مسالہ اچھے سے اندر چلے جائے ورنہ چکن جو ہے اوپر سے تو میری نیٹ ہو جاتا ہے اور اندر سے پی کرے جاتا ہے اب ہم اپنی میری نیشن تیار کر لیتے ہیں 4 ڈیبل سپون میں دہی ایٹ کر رہی اس میں 1 ڈیبل سپون میں کرس چلی فلیکس 1 ڈیسپون سالڈ ایٹ کیا ہے 1 ڈیسپون میں ریٹ چلی پورڈر 1 ڈیسپون زیرا پورڈر 1 ڈیسپون دھنیا کٹا ہوا دھنیا بھنا ہوا کٹا ہوا دھنیا آف ٹیسپون بلیک پیپر آف ٹیسپون اس کے اندر میں نے زردے والا رنگ ایٹ کیا ہے فوڈ کلر اور ایک لیمن میں سکوئس کر رہی ہوں اس کے اندر چھوٹا لیمن اس لیے ایک ڈال رہی ہوں بڑا اگر ہو آپ کے پاس تو آپ ہاف بھی ڈال سکتے ہیں 1 ڈیسپون ادرا گلیسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے آپ چاہیں تو پیسا ہوا دھنیا بھی لیکن ایٹ کر سکتے ہیں اس میں لیکن کٹا ہوا دھنیا بھنا ہوا دھنیا اس کا ٹیسپ بہت اچھا آتا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو میرینیٹ کر کے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے آپ چاہیں تو اوبر نائٹ بھی اس کو میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ مسالہ بہت اچھے سے اندر جذب ہو جائے بہت مزے کا لگتا ہے اور یہ ڈائیٹ میں بھی آپ لے سکتے ہیں ڈائیٹ والوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بچوں کو بھی بہت پسند آتا ہے اس کو آپ ضرور پرائی کیجئے گا میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور ٹریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں اچھے سے جو کٹ لگائیں اس کے اندر بہت اچھے سے آپ میرینیٹ کریں ہاتھ سے کریں زیادہ اچھا رہتا ہے تاکہ مسالہ اندر اچھے سے چلا جائے اس طرح سے آپ کر کے بڑا سا سپائسی بنایا ہے تاکہ جو ہے ورنہ چکن بہت بھیگی ہوتی ہے اس میں آئل بہت کم یوز ہوتا ہے اس لئے ہیلتھ پوائنٹ آف یوز سے بہت اچھا ہوتا ہے ڈائٹ والے بہت اس کو اچھے سے اس کو آپ میرینیٹ کر کے رکھ لیں آپ کو اس کو اور آپ اس کو فریز بھی کر لیں اس کے پیسز میرینیٹ کر کے جب آپ کو کھانا ہو آپ اس کو سیکے ہو اسٹیم میں کریں اسٹیم کریں اور کھا لیں اس کو آپ بنا کے ڈائٹ کے حساب سے بھی یہ بہت اچھا رہتا ہے اس کو اب ہم کور کر کے تین سے چار گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں میرے چار گھنٹے ہو چکے اب ہم ہلکا سا جو ہے پین گریس کر کے اس کو تھوڑا سا کلر دے دیں گے پین کو اچھا دیز گرم کر لیں تاکہ کلر آ جائے اس کے بعد پھر ہم اس کو سٹیم کریں گے اس کے اندر میں پیسیز لگا رہی ہوں ایک سائٹ دیں چار سے پانچ منٹ پک جائے چھ سٹیم تاکہ اس پہ کلر آ جائے پھر آپ اس کو ٹرن کریں کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے اس کے اوپر اور اس کو نون سٹک میں کریں تاکہ چپکے نہیں ورنہ اوپر کی لیئر جو ہے چپکے اتر جاتی ہے دیکھیں میں ایک سٹینر میں نے پانی رکھا ہے اس کے اندر میں نے چھنی رکھ دی اس طرح سے سٹینر اور اس کے اوپر ہم یہ اپنے چکن کے پیس لگا دیں گے کلر دے دیا ہے میں نے باقی تھوڑا سا جو پسالہ تھا تو وہ بھی میں نے اس کے اوپر لگا دیا ہے اس کو ہم رکھ کے جب پوائل آ جائے گا تو اس کو ہم سلو فلم میں تقریباً تھرٹی منٹس کے لیے ٹوئنٹی فائب تو تھرٹی منٹس کے لیے اس کو سلو فلم میں اچھے سے پکا لیں گے پیسز بڑھیں تو تھوڑا سا ٹائم لیں گے اگر چھوٹے پیسز ہو تو اس کو ہلکا سا اس کو ایسے گریز کر دیں گے یہ دیکھیں کتنے زبردست ہیں ہمارے تیار ہو رہے ہیں کلر دیکھیں آپ کتنا خوبصورت آیا ہے اس کو ہم نے پہلے کلر دے دیا تو اس کے بعد سٹریم میں بنائیں گے کتنے زبردست ہیں بے انتہا ٹینڈر اور جوزی ہوتے ہیں یہ اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو پسند آئیں گے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پرس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں میرے انسٹاگرام کو بھی فولو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ ٹیک کیئر کیا آپ میں ہیں ٹی gい600ے پہ ٹی ٹû ٹ лес